موسیقی وہ عمر میں ساٹھ اک سٹھ سال کا ہو چکا لیکن دیکھنے میں بھی پچاس برس کا لگتا تھا اور کپالہ سے دیکھ کر پتھر اس لیے ہو گئی تھی کہ وہی پرسرار فانگ تھا جس کے بارے میں مشہورتہ کے چلتے پر آدمی کو غائب کر دیتا ہے جس کی جھریوں جیسے آنکھیں بولتی تھی اور جس نے کوکی سردار کی آنکھوں کو بھی بولنا سکھایا تھا وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا اور جب آدمی زندہ ہوتا ہے اس کے رشتے ناتے بھی زندہ ہوتے ہیں اور آسانی سے نہیں ٹوٹتے کوکی سردار نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ مر چکا ہے مرنے والے زندہ انسانوں کے حجوم سے نہ مدار نہیں ہوا کرتے نہ کچھ بولتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں مگر فانگ چو نے کپالہ سے کچھ کہا تھا وہ گمسم اسے دیکھتی رہی پھر کچھ بولی تھی نہ جانے فانگ چو نے دوسری بار کیا پوچھا تھا کہ کپالہ نے پیلس گھنبی سردار کی طرف اشارہ کیا پھر میری جانے میں ملی اٹھائی اسی طرح فانگ چو نے بھی اپنی جھریدار آنکھوں سے پیلے گھنبی سردار کو پھر مجھے اور پرنسی اندرا کو دیکھا اور جب ہم دونوں کو دیکھا تو اس کی زبان پر پرنس اور پرنسیز کے الفاظ آگئے حالانکہ کپالہ نے ہمارے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیے تھے یہ الفاظ سنتے ہی میں کچھ آگے بڑھا اور انگریزی میں مخاطب ہوا ماسٹر فانگ چو میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے تمہیں سلام کہتا ہوں اس نے شستہ انگریزی میں جواب دیا ہے میں اپنی بستی میں تم لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں فانگ چو کو چینی رہجے میں سابس ستری انگریزی بولتے سنا تو میرے ساتھی کسی قدر مطمئن ہو گئے کہ وہ ہمارا اور ہم اس کا مطلب سمجھ لیں گے پھر میں نے اسے پرنسیز اندرا سے متعارف کرایا اور یہ وضاحت کی کہ راجستان کی راچ کماری اور میری منکوہ بیوی ہے یہ وضاحت اسے ضروری سمجھی تی کہ اس پر اپنی اور پرنسیز اندرا کی اہمیت واضح کر دوں اس نے چینیوں کے مخصوص انداز میں پرنسیز کو جھوکر سلام کیا وہ پروفیسر اسلم رانہ سفتر وکرم اور صوبے دار خدادات خواب سے بھی بڑی خوشدلی سے ملا پھر ہمیں اپنے مکان میں چلنے اور اپنا مہمان بننے کی دعوت دی میں نے دعوت قبول کر لی کیونکہ اس کے سوا اور کچھ آرہ نہ تھا فرانگچو نے لوگوں سے نجانے کیا کہا کہ وہ تیتر بیتر ہو گئے بستی کا بڑا سردار بھی اس کے سامنے چھک جاتا تھا رخصت ہو گیا اور وہ ہمیں ساتھ ایک رپنے مکان کی طرف روانہ ہوا چلتے چلتے میں نے کپالا کو دیکھا اس کے چھیرہ دھوہ دھوہ ہو رہا تھا اور جس میں خوف کی رہر گردش کر رہی تھی کیونکہ رکھتا تھا ابھی ابھی اٹھارہ بیس کی نین سے جاگی ہے اور ہن کھلتے جو کچھ نے دیکھا ہے اس سے دہشتر سے سہم گئی ہے سالوین نے دیکھے کنارے فانگچو کا مکان کسی چینی نے اس کی حویلی کا نقشہ پیش کرتا تھا جنہوں مذہبی چین کی اس قبائلی بستی میں جو دریا کی نسبت سے سالوین ہی کہلاتی تھی پتھروں کا گوگر اپنے آرائش و زیوائش کے اعتبار سے بھی ایک ترسم قدع تھا چینی نوکر فانگچو کے اشارے پر پتھروں کی ترحرکت کرتے تھے اس نے ہماری پارٹی کے دو حصے میں بانٹ دیا وہ مجھے پرینسی زندرہ پروفیسر اسلام گھومی سردار اور کپالہ کو لے کر ایک آراستہ کمرے میں آگئے جو غالباً اس کا کمرہ خاص تھا اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کو پر نوکروں کے سپور کر دیا جو انہیں مکان کے ایک بھی حصے میں لے گئے فانگچو کا مہمان خانہ اسی جانب تھا وہ ہمیں اپنے کمرے خاص میں اس لئے لائے تھا کہ کپالہ کے بارے میں گفتگو کر سکے اس نے بیٹھتے پر بات شروع کی اور کپالہ کی طرف اشارہ کر کے وہی کہانے دھورائی جس سے ہم پہلے بھی سن چکے تھے آخر میں بتایا کہ اس نے میجک اور اپنا ٹرزم میں جو غیر معمولی مہارت حاصل کی وہ ورسے میں پائی ہے جس کے بارے میں اسے تاقید کی گئی تھی کہ کسی دوسرے کو منتقل نہ کیا جائے کیونکہ ورسے صرف انہی لوگوں میں تقسیم ہو سکتا ہے جن کے ساتھ خمون اور جسم کا رشتہ ہو کوکی سردار نے اس سے کچھ حاصل کرنے کیلئے مینے سماجد کی اور اپنی بیٹی کپالہ کی ذریعے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہا وہ ورسے سے کچھ حصہ لے کر تو چلا گیا لیکن اپنے وعدے کے مطابق کپالہ کو لے کر دوبارہ نہ آیا جو اس کا سلحہ ٹھہرائے گئی تھی اس طرح اس نے کوکی سردار پر وعدہ خلافی اور فریب دہی کا الزام لگایا دوسرے لفظوں میں کپالہ کو اپنا سلحہ قرار دیا میں نے کہا کوکی سردار مر گیا اور اس کے ساتھ ہر بات مر گئی اب ان باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں فارم چونکہ خیال تھا آدمی مرتا ہے اس کی بات نہیں مرتی اور کپالہ جانتی تھی کہ میرے اور اس کے باپو کے درمیان کیا بات تیپ آئی ہے پھر اس نے بیع کیوں کر لیا اس میں کپالہ کا کوئی دوش نہیں کوکی سردار نے اس نے بتایا تھا کہ سال میں ندی کا جادوگر مر گیا ہے اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول گا اپنی موت کو آواز دی فارم چونکہ کہنے لگا میں نے سنا ہے جس برس کپالہ کو لے کے میرے پاس آنا چاہیے تھے اسی برس وہ جنبی لوگوں کی پارٹی کے ساتھ کسی طویل صفح پر چلا گیا تھا پھر لوٹ کر نہیں آیا کسی ویرانے میں مر خب گیا اور اس کے نائب نے اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا میں نے اس کی معلومات میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہا فارم اگر تم چاہو تو میں تمہیں کونکی سردار کے صفح کی پوری دعاستان سنا سکتا ہوں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کس ویرانے میں اور کس طرح مارا گیا تھا کیونکہ میں اسی آدمی کا بیٹا ہوں جس کی پارٹی کے ساتھ اس نے صفح کیا اور جس کے ہاتھوں وہ مارا گیا تھا یہ سنتے ہی وہ مارے حیرت کے اچھل کھڑا ہوا اور اپنی آنکھوں کی جھریوں سے مجھے دیکھنے لگا میں نہیں جانتا تھا تم اس آدمی کے بیٹے ہو جس نے میرے مجرم کو سزا دی اور اب ایک بار پھر تمہیں ویلکم کرتا ہوں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں یہ کہہ کر وہ میرے سامنے تھوڑا سا جھکا پھر اپنی نشید پر بیٹھ گیا میں سمجھا کہ معاملے کی صورت کو جھوز لفظہ ہو گئی ہے اور میں کپالا کی صفحہ پیش کرتا ہوا مگر بیٹھتے اس نے ایک سنسلی خیلق انکشاف کیا کونکہ سردار نے اپنے کیے کی سزا پائی مگر میں کپالا کو نہیں بھول سکا جو میرے گریسے کی قیمت اور میری امانت تھی پچھلے دنوں اچانک میں نے اس کو توجہ کا ساہہ ڈالا کے اسے دیکھوں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا وہ اپنے آدمی کے ساتھ فانگچو نے گھنبی کو کپالا کا پتی نہیں صرف آدمی کہا پاس بلانے کا ارادہ کر لیا پھر اس علم سے جو ورسے میں مجھے ملا ہے پارٹی کے سفر کا راستہ بدل دیا اور آسام کی سرد سے اسے چین کے اونچے پربطوں میں کھینچ دیا انہی پربطوں پر میں نے اپنی توجہ سے کپالا کی ذن میں یہ بار ڈال دی کہ وہ پارٹی کی رہنمائی کر کے سالویں ندی کی طرف لے آئے اور خود بھی پہنچ جائے اس طرح میں نے کپالا کو اپنے پاس بلالیا اور اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے یہ ان کی شاب کسی بھی آدمی کو مبھوط کر دینے کے لئے کافی تھا کہ ہم آپ سے آپ سالویں ندی کی طرف نہیں آئے بلکہ فانگ جو اپنی پرسلہ طاقت سے ہمیں لے آیا تھا اس نے ہماری پارٹی کا راستہ بدل دیا اور آسام سے ہمیں چین کے پربطوں میں کھینچ دیا جبکہ خود کوسر دور دریائے سالویں کی کنارے اپنے پتھروں میں کمکان میں بیٹھا رہا میں پہلے بات آیا ہوں کہ آسام سے ہم لوگ طبط میں داخل ہونا چاہتے تھے مگر کپالا اور گھومی سردار ہماری پارٹی کو لے کر سیدھے شمال کی جانب چلتے رہے اور سرد پار کر کے چینی علاقے میں پہنچ گئے اسی علاقے میں پروفیسر اسلام نے نقشہ دیکھ کر فیسٹا کر لیا کہ ہمیں کسی طرح دریائے سالویں تک پہنچانا چاہیے جس کے کنارے کنارے چلتے ہم طبط کی مطلبہ علاقے تک پہنچ جائیں گے اب یہ انکشاف ہوا کہ آسام سے اور اس نے کپالا کو گلالیا تھا اس سرگزشت کے پہلے حصے میں ابو کا خط درج ہے جو گارو بستی سے روانہ کیا گیا اور جس میں غاروں کے شہر کی رداد تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے اس میں کوکی سردار کے جادو علم توجہ اور اپنا ٹرزم کا بھی ذکر ہے کہ وہ کس طرح کلارا آنٹی کو ٹرانس میں لیتا آنکھ اسے باتیں کرتا اور اسے کائی کے دستر پر آنے کا پیغام دیتا کوکی سردار کی اس غرمبولی قوت تسخیر یا علم توجہ کے بارے میں خود ابو نے ایک تجربہ پیش کیا تھا اس علم کو جسے باز نواقف اور کل ان لوگ اور اسرار روحانی قوت کے نام سے تابع کرتے ہیں ماضی میں جادو سہر تلیسم قرار دیا جاتا تھا جبکہ موجودہ علمی دور میں اہل یورپی سے مسمریزم یا اپنا ٹرزم کے نام سیاد کرتے ہیں وہ دماغی پریکٹس اور شفدہ کاری سمجھتے ہیں ابو کا تجزیہ یہ تھا جادو تلیسم یا اپنا ٹرزم ایک علم یا مشک ہے جس کے ذریعے کسی واقعے کو غیر طبی اور غیر فطری طور پر پیش کیا جاتا ہے ٹرانسیت ہو جو کی حالت میں عمل کی نظریں نفسیتی طور پر معمول کے ذہن کو متاثر کرتی ہیں اور اس کے جسم میں داخل ہو کر حیرت انگیز سنسنی پیدا کرتی ہیں وہ اسی کیفہ سے فائدہ اٹھاتا اور غیر فطری شفدے دکھاتا ہے میں اس تجزے میں کوئی مزید اضافہ نہیں کر سکتا تھا اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عمل کی کامیابی کا دارومدار عامل یا جادو گر کے اپنی قوت توجہ اور اس کے معمول کی ذہنی حالت پر ہوتا ہے معمول کا ذہن جتنا شارک اور تیز ہوگا یا وہ نفسیتی اتباس سے جتنا کمزور ہوگا اتنی ہی آسانی سے علم کی توجہ کا شکار ہوگا عام طور پر لڑکوں اور عورتوں کے ذہن توجہ کو جلد قبول کر لیتے ہیں پھر بھی یہ عامل سامنے کی بات ہوتی ہے اپنا ٹائز کرنے والا اپنے معمول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے شون کو اپنی قوت توجہ سے بسپا کر دیتا اور اپنی مرضی کا تابع کر لیتا ہے بعض حالتوں میں عامل چند میل کے دائرے کے اندر بھی معمول پر اثر انداز ہوتا ہے وگر یہ بارہ حیرت انگیز تھی کہ فانگچو نے کوسوں دور بیٹھ کر کپالہ کے ذہن پر اپنی توجہ کا ساہہ ڈالا اور اسے پارٹی سمیت اپنے پاس گلالیا تھا اس کے متعلق کوئی اقلی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا ہے مسما ریزم یہ اپنے ٹرزم صرف توجہ کی شوبدہ کاری ہے آج کل تو اس علم کے شائع کی ان کو گھر بیٹھے کتابوں یا رسالوں کی ذریعہ معلومات مہیا کی جاتی یا سبق دیے جاتے ہیں مگر اس علم کی پریکٹرک سے ساتھ اگر کوئی شخص وہبی طور پر خاص ذہنی صلاحیتوں کا حامل ہو تو بعض اوقات سینکروں میل دور سے بھی کسی پر اپنی توجہوں کا ساہہ ڈال سکتا ہے اور اس سے کوئی کام لے سکتا ہے جس طرح پوریسرہ تگائی ہزاروں میل دھول بیٹھ کر بودی کی رہنمائی کرتا رہا اسی طرح فانک چھو کپالا کے ذہن پر اثر انداز ہوتا رہا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوکی سردار سے یقیناً بڑا عاملی جادوگر ہے جس نے آسام سے میں چین میں کھینچ لیا اور سالوین میں بھولا لیا تھا اس نے جو کچھ کہا اگرچہ بادیو نظر میں ناقابل یقین و حرارت انگیز تھا لیکن اس دنیا میں بہت سی باتیں عقل کی نارسہ قوت سے دور ہیں البتہ فانک چھو کا کمال یہ تھا کہ اس نے ایک غیر طبی عمل سے طبی نتیجہ حاصل کیا اور کپالا کو اپنے پاس طلب کر لیا اب میری طرح پرینسی زندرہ اور پروفیس اسلام بھی غالباً یہی سوچ رہے تھے کہ اس نے کپالا کو کسی قسم کی سزا دینے کو طلب کیا ہے کپالا اور گھوئی نہیں جانتے تھے کہ میرے اور فانک چھو کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ ہم انگریزی میں باتیں کر رہے تھے البتہ وہ حیران و پریشان ضرور تھے میں نے اپنے میزبان سے پوچھا فانک تمہارا مجرم کوکی سردار تھا جو اپنے انجام کو پہنچ چکا اور اب کپالا ہماری پارٹی کے ساتھ تبت کی طرف جا رہی ہے مگر جیسا تم کہتے ہو اسے سالوے ندر تک بلانے میں تمہارے علم کا ہاتھ ہے جو تمہیں ورسے میں ملا ہے اور تم نے اس پر اپنی توجہوں کا سایہ ڈال دیا تھا تو چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں مگر کیوں بلائے تھا تم نے اسے میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ کپالا نے کپالا کی نسبت میرے ساتھ ایک کر دی بلکہ ایک طرح سے اسے میرے ہاتھ بیچ دیا تھا یہ میری ملکیت ہے اور میں اپنی ملکیت کو کسی وقت بھی بلا سکتا ہوں مجھے فانگ چونکہ یہ بات اچھی نہ لگے اور کہا تمہیں اپنی ملکیت کے خیال اس وقت کیوں نہ آیا جب کھوکی سردار کے مر جانے پر گھومی نے اسے اپنی بہن کا بدلہ ٹھہرایا تھا اس وقت میں کپالا سے دور تھا اور اسے بلانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا پھر تمہارا اس سے کیا واسطہ ابھی گھومی کی بیوی اور قبیلے کی سردار نہیں ہے اس نے ایک لمحہ کو کچھ سوچھ اور جواب دیا کپالا سے پہلا واسطہ صرف میرا ہے یہ میری ڈوبی ہوئی رقم ہے اور آدمی اپنی ڈوبی ہوئی رقم کسی بھی قیمت پر مصول کر سکتا ہے گویا اپنی رقم کی وصولی چاہتا تھا فانگ چونکہ میں اسے کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تھا تم اپنی رقم کے دام لے لو اور کپالا سے دس بردار ہو جاؤ بولو اپنے بلسے کے کیا دام لگاتے ہو جس کے سلے میں کپالا کو اپنی ملکے سمجھتے ہو فانگ چونکہ بھاری پرپوٹوں کے درمیان آنکھوں کی جھریان کچھ اور سکڑ گئے اور وہ کسی قدر برہمی سے بولا میرے ورسے کا سلہ روپیہ نہیں صرف کپالا ہے تم کپالا کو کھو چکے ہو اگر کھو چکا ہوتا تو یہ اس وقت میرے پاس نہ ہوتی پھر اس نے اپنا مطلب ذرا واضح الفاظ میں پیش کیا میں نے کچھ دن پہلے اسے بولایا پھر ایک ایک دن گنتا رہا مجھے معلوم تھا تم لوگ آج پہاڑوں سے ترو گے اور میں کپالا سے ملوں گا چنانچہ میں نے اس کے لئے وہی کمرہ آراستہ کرایا جہاں اٹھارہ برس پہلے ٹھہری تھی میں نے بستی والوں کو بھی تمہاری عامل سے آگا کر دیا تھا بستی کے باہر وہ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے تھے کہ کپالا آتی ہے یا نہیں لوگوں نے میری بات پر بھی کبھی شک نہیں کیا انہوں نے دیکھ لیا کہ آج بھی میرا کہہ پڑا ہوا اب میں تھوڑی دیر کے بعد اسی کمرے میں کپالا کے ساتھ ملاقات کروں گا جو اس کے لئے تیار کیا گیا ہے پرینسی زندرہ اور پروفیسر اسلم خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہے تھے فانگ چون نے اپنی نیت کا صاف صاف اظہار کر دیا تھا اب میں نے پروفیسر سے مشروع دلی سمجھا اور انہیں ادوز بان میں مخاطب کیا کیا اس پر واضح کر دوں کہ اپنی زندرہ پر قائم رہا تو اچھا نہ ہوگا پروفیسر نے جواب دیا فانگ کی ساری گفتگو بے ہندہ ہے اور یہ بہودہ باتیں سنتیں سننے سے بہتر ہے کہ ہم کپالا کو لے کر ابھی یہاں سے نکل جائیں کیونکہ اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب یہاں قیام کرنا غلط ہوگا اسی لئے دوٹوک بات کی فانگ معلوم ہوتا ہے ہم نے تمہارے دعوت قبول کر کے غلطی کی بے شک یہ تمہاری بستی اور تمہارا مکان ہے اور اپنے مکان میں ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے لیکن ہم تمہیں کسی غلط بات کی اجازت نہیں رہ سکتے ہمیں تمہارے اور کوکی سردار کے جھگڑے سے کوئی سرکار نہیں مگر کپالا اس وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہماری موجودگی میں تمہیں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم نے فیصلہ کیا ہے ابھی اسی وقت تمہارے مکان سے چلے جائیں اگر تم نے کوئی جھگڑا کیا بستی والوں سے مل کر ہمیں روپنے کی کوشش کی تو اس کا انجام جو ہوگا تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنے علم کا سایہ ڈال کر ہمیں یہاں کھینچ لائے ہو مگر اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور تم ہمیں روپ نہیں سکتے میں نے بات ختم کر دی اور گھومی سردار سے اس کی بولی میں کہا گھومی اٹھو اور کپالا کو لے کر ہمارے آگے کے چلو لیکن ابھی میرے الفاظ بھی ختم نہیں ہوئے تھے مولی گھومی کی طرف لے جا کر جھڑکتی گویا اس پر لکیر پھیرتی ہے اور اس کے ساتھی جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر ہمارے پیرو تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ ہم نے دیکھا گھومی جمع اٹھا تھا وہ جگہ اب خالی ہو چکی تھی اور گھومی غائب تھا یہ ایک ایسا ناقابل یقین شوبدہ تھا کہ ہمیں اپنے وجود بھی ہوا میں تحلیل ہوتے محسوس ہونے لگے گھومی ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا تھا اور ہم مارے حیرت کو اٹھا سکتے تھے اور نہ حرکت کر سکے تھے سالوین کے جدوگر نے ہمیں اپنا وہ تلیسم دکھا دیا تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے اس نے ایک جیتے جاتے آدمی کو ہماری نظروں کے سامنے غائب کر دیا تھا اور ہم سکتے کی حالت میں اس خالی جگہ کو دیکھ رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے گھومی بیٹھا تھا معلوم نہیں یہ سب کچھ کیا تھا ہماری نظر کا دھوکہ یہ فانگچو کا تلیسم جس نے ہم کو اپنا ٹائز کر دیا اور اپنا شوبدہ دکھایا مگر اسی عالم حیرت میں ہم نے فانگچو کے آواز سنی کو کہہ رہا تھا کپالہ میرے ورسے کا سلہ ہے میری ڈوبی ہوئی رقم ہے اور تم مجھے اس سے نہیں روک سکتے کیونکہ باپ کے کرموں کا پھل اس کی اولادی کو بھگتنا پڑتا ہے اور اس لمحے ہم نے ایک اور ہوشنبہ منظر دیکھا اور یہ دیکھا کہ کپالہ سردار نے فانگچو کے قدموں پر کام رہی ہے اور ٹوٹے پوٹے چینی رفظہ میں کچھ کہہ رہی ہے ہم نے اپنے فہم سے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ اپنے رضمندی کا اظہار کر رہی ہے پھر فانگ نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گیا ہم چشمی حیرت سے ان دونوں کو جاتے دیکھتے رہے مگر فانگچو کے کمرے سے نکلتے ہی میرے جسم کی حرکت بھی لوٹ آئی میں فوراں اٹھا اور اس دروازے کی طرف لپکا جس سے وہ کپالہ کو لے کر ایک رہداری میں غائب ہو گیا تھا میں دروازے سے گزر کر رہداری میں آیا جس کے دونوں رخ کمرے تھے تو اتنے دیر میں فانگچو کپالہ کو لے کر اس کے دوسرے سرے پر پہنچ گیا اور دوازہ کھول کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے آواز دی فانگ میری آواز سن کر وہ کپالہ کا ہاتھ تھامے انہی قدموں پر رک گیا اور پلٹ کر مجھے حیرت کے نظروں سے دیکھنے لگا میں چاہتا تو آواز دینے کے بجے اس پر گولی بھی چلا سکتا تھا بھرا ہوا پسٹول میری جیب میں تھا اقب سے جلنے والی گولی اس کی کھوپڑی میں سورا کر دیتی اور فانگچو کے ساتھ ہی اس کا اطلیس ختم ہو جاتا لیکن میں دیکھ چکا تھا کہ سالب ان کے لوگ ہی نہیں بڑا چینی حاکم بھی اس کے اشارے پر حرکت کرتا تھا اسے قتل کر کے ہم بستی سے نکلنا سکتے تھے لوگ ہمارا راستہ روکتے بڑے حاکم پولیس لے آتا اور ہم ایک نئی مسئبت میں گرفتار ہو جاتے ہمارے پاس آسام سے دیبت میں داخل ہونے کا پروانہ رہداری تو موجود تھا مگر چین ہماری سفری پروگرام میں شامل نہ تھا لہذا اس کے رہداری حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی ہم بالکل غیرمتوں کو طور پر ادھرہ نکلے تھے یا پھر فانگچو کے بقول اس نے اپنے مروسی علم یا اپنا ٹرزم سے ہمیں چین کے پربطوں میں گزیٹ لیا تھا کیونکہ کپالہ ہمارے ساتھ تھی چین میں ہمارا داخلہ غیر قانونی تھا اور کسی قدل کے جھگڑے میں الچ کر ہم مزید مشکلات میں پھنس جاتے جبکہ ہمیں سالمی ندی کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف سفر کرنا اور طبط کے مطلوبہ علاقے میں پہنچنا تھا ان حالات میں ضروری تھا کہ ہم ہر قسم کے جھگڑے سے بچتے اس آفر سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوئی ترقیب نکالتے جب بلکل اچانک پیش آگئی تھی میں نے اپنے ذہن میں ایک ترقیب سوچ لی اور اسی کے مطابق فانگچو کے بیچھے آیا تھا اسے توقع نہیں تھی کہ جو عجیب شوبدہ ہمیں دکھا چکا ہے اس کے بعد میں آئے یا میرا کوئی ساتھی اس کا پیچھا کرنے کی جرت کرے گا میں گیا تو تیز تیز تھا مگر بولا دھیمے اور دوستانہ لہجے میں فانگ اس وقت ہم تمہارے مہمان ہیں اور مہمانوں کے ساتھ دوستی کا برطاو کیا جاتا ہے اس نے بھی بڑے تحمل سے جواب دیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی غیر دوستانہ برطاو نہیں کیا صرف کپالا کو کمرہ تنہائی میں لے جا رہا ہو کیونکہ یہ میری ڈوبی ہوئی رقم ہے تم اپنی ڈوبی ہوئی رقم خوش اسلوبی سے بھی وصول کر سکتے ہو میں تو سمجھتا ہوں سارا کام خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے نہیں فانگ اس وقت تم زیادتی کر رہے ہو زیادتی وہ حیران ہوا اور اپنے موٹے موٹے پرپورٹوں کی نبی جھریوں سے یوں دیکھا جیسے کوئی بڑا لومڑ دیکھتا ہے پھر مکاری سے بولا کپالا نے خود رضا مندی کا اظہار کیا ہے تم اسے پوچھ سکتے ہو یہ تمہیں بتائے گی کہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے مجھے کچھ پوچھنے اور کپالا کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں فانگ تم نے گھنگی کو غائب کر کے اسے خوفزدہ کر دیا ہے اور خوف ایک کمزور عورت کو سوچنے سمجھنے کی صداحیت سے محروم کر دیتا ہے تو تم کپالا کو مجھ سے چھیننے آئے ہو ہاتھی سے گھنہ کون چھی سکتا ہے فانگ یہ سن کر اس کی آنکھوں کی جھریہ ذرا کھل گئی پھر میرے پیچھے کیوں آئے ہو میں اسے بتانے لگا ہم پڑھے لکھے اور محذب لوگ ہیں تم بھی ارضی روحانیت کے ماہر ہو مگر ہماری موجودگی میں کپالا کوئی پکڑ لیا جیسے ہی عورت کے بجائے کوئی کٹ پتلی اور ہم سب مٹھی کے پتلے تھے تم یہ خیال بھی نہ آیا کہ پریسی زندرہ اور پروفیس اسلام تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کیا چاہتے ہو ہم تمہارے اور کپالا کے درمیان کوئی بیجم داخلت نہیں کرنا چاہتے فانگ میں نے اسے اعتمادت کے لینے کی کوشش کی مگر تم اپنا جھگڑا کسی اصول سے تیہ کرنا چاہیے اصول کمزوروں کے لئے ہوتے ہیں یہ اس نے غلط نہیں کہا تھا کیونکہ طاقتوروں کا کوئی اصول نہیں ہوتا وہ اپنی ضرورت کے لئے اصول اور قانون توڑتا رہتا ہے مگر طاقتوروں کے باوجود تمہیں اپنے رقم اصول کرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے جلدی وہ اپنے پیروں پر اچھل گیا ارے میں نے اٹھارہ برس انتظار کیا ہے جہاں اٹھارہ برس انتظار کرتے رہے ہو وہاں تمہیں ایک دو دن اور انتظار کرنا ہوگا وہ کس لئے اگر تمہیں منمانی کرنا تھی تو اپنا جھگڑا ہمارے سامنے پیش کیا تھا اور جب اپنا جھگڑا پیش کر چکے ہو تو تمہیں ہمارا فیصلہ بھی سننا چاہیے وہ تیر ملا کر بولا کیا میرے جھگڑے کا فیصلہ تم کروگے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ تو بہت آسان ہے فانگ حیران رہ گیا وہ کیسے میں نے معاملے کی ایسی صورت نکالی جس سے اس کی فوری رادے کو تبدیل کیا جا سکتا تھا اور پوچھا تم نے گھومی کے ساتھ کیا کیا وہ محفوظ ہے صرف تھوڑی دیر کے تمہاری نظر سے غائب ہو گیا تھا پھر تمہیں اپنا معاملہ گھومی سے تیر کرنا ہوگا اگر وہ کپالہ سے دست بردار ہو جائے تو تمہیں اس سے بھیا کر سکتے ہو اور اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو میں نے جو ترغیب دی گھومی میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے پانسہ تمہارے حکمیں پڑے گا فانگ کا ذہن کہیں علچ کے رہ گیا اس نے ایک دو بار کپالہ کو دیکھا جو نہیں جانتی تھی کہ ہم انگریزی میں زبان میں کیا باتیں کر رہے ہیں حالانکہ ساری گھٹو کو اسی کے متعلق ہو رہی تھی اس کے جس میں بطر قبائلی حسن کی تلکشی موجود تھی مگر فانگ چون نے اسے جنرزوں سے دیکھا اس سے میں نے یہ سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی کہ وہ کپالہ کو بی بی بنانے پر تیار نہیں صرف اس سے کپالہ کی سردار کی بد اہدی کا انتقام لینا چاہتا تھا اس لئے اسے میری تجویز پسند نہ آئی تھی مگر میں چاہتا تھا کہ وہ میری بات سے اتفاق کرے اور کہیں یہ نہ سمجھ لے کے میں ہاتھی کے موہ سے گرنہ چھین رہا ہوں حالانکہ حقیقت یہی تھی میں اس سے ایک رات کی محلے ضرور لینا چاہتا تھا اسے متضرب دیکھ کر میں نے کہا دیکھو فانگ اپنی رقم کی وصولی کل پر چھوڑ دو گھنبی کپالہ سے دست بدار ہو جائے تو معاملہ تمہاری مرضی کو مطابق تیہ ہو جائے گا اگر وہ نہ مانا تو پھر بھی کل تمہیں اپنی مرضی کرنے کا اختیار ہوگا پانی تو ہر حال میں تمہاری ہی طرح بہ رہا ہے اسے گدرہ کیوں کرتے ہو فانگ چی ہوشیر آدمی تھا اس نے سوچا ہم اس کی پرسار طاقت سے خفزدہ ہو گئے اور خود کو کمزور سمجھ رہے ہیں یہ بھی سوچا ایک دن کی ڈھیل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا کیونکہ جو کھیل شروع ہو چکا ہے اس میں جیت بہرحال اسی کی ہوگی تاہم اسے خدشہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ رائفلیں ہیں اور کہیں ہم انہیں استعمال نہ کر بیٹھے کہنے لگا جیسا تم کہتے ہو یہ ماملہ کل پر چھوڑ دیتا ہوں لیکن یہ بتا دوں میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو میرے ساتھ دعو کھیلتے ہیں اگر تم نے وعدہ خلافی طاقت آزبائی اور اپنی رائفلوں پر بھروسہ کیا تو اس کا نتیجہ تم سب کے لئے خطرناک ہوگا انسان کی زبان گولی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے فانگ اگر تم کوئی گڑبر نہیں کروگے تو ہم بھی وعدے بر قائم رہیں گے اس نے کبالہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ حیرت زدہ سی میرے پاس آگئی جیسے کہ پنچی سیاد کے ہاتھ سے نکل آیا ہو میں نے فانگ سے پوچھا گھومبی کو کب واپس بلاؤ گے وہ جلد لوٹ آئے گا یہ کہہ کر فانگچو رہداری کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا اور میں کبالہ سے مخاطب ہوا تم ٹھیک ہونا اہاں مگر گھومبی وہ ڈر رہی تھی کہ فانگچو نے فانگ سے بات کر لی ہے وہ حیران تھی نہ جانے میں نے چنی جادگر سے کیا بات کر لی ہے کہ اس نے اپنے رقم کی اصولی بھی چھوڑ دی اور گھومبی کو بھی واپس بلانے پر تیار ہو گیا ہے میں کبالہ کو لے کر اسی کمرے میں لوٹ آیا جہاں پرنسیز درا اور پروفیر اسلم کو گمسم سا چھوڑ کر فانگ کے پیچھے گیا تھا مگر اب وہاں رہنا سفدر ہرنام سنگھ اور پرنسیز کے دونوں باڈی گار بھی نظر آ رہے تھے انہیں اپنے ساتھیوں اور محافظوں کو فوراں بلالیا تھا کیونکہ حالات نے اچانک ایک نئی اور خطرنک شکل اختیار کر لی تھی گجر کبالہ کو واپس آتے دیکھا تو سب میں اتنے متوجہ ہو گئے میں نے بتایا فانگ نے معاملہ کل پر چھوڑ دیا ہے فیصلی کی صدت بھی بتائی اس سے میری باتیں سن کر حیران رہ گئے اندرہ کو زیادہ ہی پریشان تھی کہنے لگے سردار گھومی کسی حال میں کبالہ کو نہیں چھوڑے گا اور فانگ کل اپنے زد پر قائم رہا تو تم کیا کرو گے سب کی نظریں وہی بات پوچھ رہی تھے جو اندرہ نے پوچھی میں نے جواب دیا راج کماری کسی مشکل سے نمٹنکلے آدمی کو محلت اور وقفی کی ضرورت ہوتی ہے اور میں نے وہ محلت حاصل کر لی ہے اب ہم رات کو سوچیں گے کہ فانگ سے کس طرح چھٹکارہ حاصل کریں ابھی آخری الفاظ میری زبان سے نکلے ہی تھے کہ رہداری کا دروازہ کھولا اور سردہ کھومی کمرے میں داخل ہوا ہم سب اس کی واپس پر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی سیدہ کپالہ کی طرف آیا میں نے پوچھا تم اچانک کہاں چلے گئے تھے کھومی بدحواسہ ہو رہا تھا اس نے بتایا میں خود نہیں جانتا کہ بیٹھ بیٹھے اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا بس یوں لگا کسی ہے مجھے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا اور یہ ہدایت بھی کی کہ رہداری کے راستے باہر چلا جاؤں پھر جیسے کسی نے مجھے باہوں سے پکڑ کر اٹھایا اور رہداری کے دروازے کی طرف دھکیل دیا میں اس دنکی کی مانگی جو باہدرے میں اٹھتا ہے باہر چلا گیا اب سمجھ گیا ہوں بھی فانکچو نے مجھ پر منتر پھونک دیا تھا جو کپالہ کو ہوتے حال لینا چاہتا ہے مگر میں اس چینی کا پیٹھ پھار دوں گا چند روز کی میت میں گھومی اور کپالہ نے ہمیں بہت سی باتیں سیکھ لی پھر ان کے ساتھ گول چال آسان ہو گئی تھی پھر بھی اپنے پڑھنے والوں کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس خانی میں ان کا مطلب کچھ اپنے اور کچھ ان کے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں تو گھومی نے جو کچھ کہا اس سے ہی اندازہ لگایا گیا کہ وہ ناگہا پیش آنے والے واقعی سے اگرچہ خوفصدہ بھی تھا کیونکہ کوکی لوگ بدروہوں بھوتوں جادو منتر کو مانتے اور ان پرسرہ طاقتوں سے ڈرتے تھے جو ان کی سمجھ سے بالا تھی مگر یہ جان لینے کے بعد کہ فانک چو اس کی سندر اور جوان سردارنی کو اپنی ملکیت کرا دیتا اور اس سے کمرہ تنہی ملے جانا چاہتا ہے وہ سالوین کے جادوگر پر اچانک جھپٹ پڑنے اور اسے جان سے مار دینے کا ارادہ رکھتا تھا تم کچھ نہیں کرو گے گھوم بھی میں اس سے سمجھانے اور اس نازک صورتحال کی وضاحت کرنے لگا جس نے تارین قبوت کی طرح ہمیں اپنے شکنجے میں جھکڑ لیا تھا اور جس سے ہمارے ساتھی ابھی تک بے خبر تھے اس وقت ہم ایسے ملک پہ ہیں جس میں داخل ہونے کا پروانہ ہمارے پاس نہیں کیونکہ فانک چو چھلاکی سے ہمیں کھانچ لیا ہے اب ایک طرف ہم قانون کی گریفت میں ہیں دوسری طرف فانک چو کے گھیرے میں اس نے ہمارے ساتھ دوہری چال کھیلی اور خود جیت کے خانے میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا طاقت آزمائی بھیکار ہے کیونکہ اس جوسر کی بازی میں اس جیت اسی کی اور ہار ہماری ہوگی اب ہم کوئی دعو کھیلیں گے اس انکشاف نے سب کو پریشان کر دیا پروفیسر اسلم کو معاملے کی اصل نزاکت اور حرات کی سنگینی کا پہلے سے احساس تھا مگر مسئلہ تن خاموش تھے میں نے اپنے مشکل کے ظاہر کیا تو کہنے لگے فانک سمجھتا ہے ہم اس کے دعو سے نہیں نکل سکتے لیکن ہر اچھی اور بری بات کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہ خود نہیں جانتا کہ جو بازی کھیل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا بہرحال اس وقت ہم ایک مسئلہ میں مبترہ ہو چکے ہیں اور ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا ہرنام سنگین نے تجویز پیش کی اپنے سوچیا ہے کیوں نہ رات کو چپ چپے تھے یہاں سے نکل جائے اگر فانک کی کسی نوکرے میں دیکھ بھی لیا سنا ہے چین لوگ افیون کھا کر سوتے ہیں مشکل ہی سے اٹھیں گے اور ان کے جاگنے سے پہلے ہم دور جا چکے ہوں گے اب مجھے کچھ اور بھی بتانا پڑا جو آدمی دین کے اجالے میں ہمیں آسام سے چین کسی ٹلایا ہے کیا وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل جانے دے گا اس نے ہمارے پیروں میں زنجیر نہیں ڈالی مگر ہمیں قید کر لیا ہے ہم آزاد ہیں لیکن اس کے پر اس طرح حساس سے نہیں نکل سکتے پھر یہاں سے رہائی کیسے ہوگی آج لات ہمیں یہی سوچنا ہے کہ مکڑی کس جالے سے باہر کس طرح نکلے جس میں فانگ نے ہمیں پھانس دیا ہے اب صورتحال سب پر واضح ہو گئی کہ ہم فیلواقع ایک مشکل میں گھر گئے ہیں اور چونکہ ہمارے پاس چین کا پروانہ رہداری نہیں اس لیے یا نہ تو کوئی جھگڑا مناسب ہوگا اور نہ ہم فانگ چونکہ ایسا موقع دیں گے کہ ہمارے خلاف قانون کی مدد حاصل کرے اس لیے اصنا میں شام کا دھیرہ اتر آیا اور فانگ اچانک رہداری کے راستے نمدار ہوا اس نے بتایا کہ میرے اور پنسی اندرہ پروفیس اسلم اور رینہ سفدر سردار گھومبی اور کپالا کی رہائش کے لیے الگ الگ کمروں کا انتظام کر دیا ہے وہ کمرے رہداری میں دو روئے واقع تھے اس نے ہمیں کمرے دکھائے پھر ایک چھوٹے سے ہال میں لے گیا جہاں ہماری اضیافت کا انتظام کیا گیا تھا وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریق ہوا اور ہاں سرسکر باتیں کرتا رہا گھومبی نے میرے ہدایت کے مطابق کسی خوصہ و ناراضکی کے اظہار نہ کیا اور سر جھکا ہے بیٹھا رہا البتہ کھانے کے دوران میں نے فانگ کو کپالاک سے ہنکھیں میں لاتے اور اپنے نظروں کو کوئی پلسٹرہ پیغام دیتے دیکھا حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کپالاک سے دیکھ کر ایک دو بار مسکرائی بھی گویا ایک بار پھر اپنے رضا مندی کا اظہار کر رہی تھی کھانے سے فارغ ہوتے ہی فانگ چو نے ہم سے اجازت لی اور ہمیں اپنے چلی نوکروں کے سپود کر کے چلا گیا ہم ہال سے نکل رہے تھے کہ ہرنام سنگھ نے مجھ سے سرگوشی کی صاحب جی کام تو خراب ہو رہا ہے کیا خراب ہو رہا ہے اس نے پہ آواز کچھ اور دبالی سردارنی فانگ چوبے ساتھ آنکھیں لڑا رہی تھی ہنس بھی رہی تھی آپ کو تو چور سے پانڈ کاری معلوم ہو رہی ہے میرے علاوہ ہرنام سنگھ نے بھی فانگ کو کپالا سے آنکھیں ملاتے دیکھا اور اپنے شبے کا اظہار کیا تھا میں جانتا تھا کہ کپالا فانگ کی نظروں کی بولی سمد کر مسکرائے ضرور تھی مگر وہ مسکرہت اس کے اپنی نہیں تھی میں نے اسے سمجھایا یہ بات کسی اور سے نہ کرنا پرنام سنیا چور پانڈ پر پھندہ ڈال رہا ہے جب سردار نے مسکرائی اس وقت وہ فانگ کے ٹرانس میں تھی ایسے لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کم خراب ہو رہا ہے گھبراو نہیں کام ٹھیک ہو جائے گا پھر میں نے ہرام سنگھ کو تاقید کی آج وہ خود پہرہ دے اور چوکس رہے وہ کسی سوچ میں گمسم ایمان خانے کی طرف چلا گیا اور میں رہداری کی طرف بڑ گیا معزی سامین حضرات دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے باقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسیک اللہ حافظ